بولو مومن ایسے نہیں ہو سکتے یہ کہاں ہے یہ اٹھائیسویں سپارے کی سورہ مجادلہ کی آئیم وارکہ آخری دو آئیتیں چھوڑ کر اس سے پہلی آئیم وارکہ ہے میں نے دسویں سپارے میں سے اور اٹھائیسویں سپارے میں سے دو آئیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان دونوں کا یہی مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے مومن وہ ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ اور اس کے محبوب کے ساتھ کائنات کی ہر شئے سے بڑھ کر محبت کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرتے ہیں حدیث پاک یہ شفا شریف کے اندر قاضی یاز نے بھی نقل فرمائی ہے اور حدیث کی کتابوں میں اکثر ملتی ہے یہ حضرت عمر فاروق ارز کرتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ پیارے ہیں آپ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سارے خاندان سے ہر عزیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں سنو سرکار نے کیا فرمایا ارشاد فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر ابھی تیرا ایمان پورا نہیں ہوا ہے ابھی تیرا ایمان پورا نہیں ہوا پھر فرمائے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے سے میرا سینہ تھنڈا ہو گیا ہے میں ارز کرتا ہوں یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں سرکار نے فرمایا الیمان الان تم ایمان کا عمر تجھے مبارک ہو تیرا ایمان پورا ہو گیا ہرائے تکبیر ہرائے رسالہ آسول اللہ ہرائے ہنری جشنعین مراد النبی اس لئے اللہ سمت کرو تیرے نام پہ جان فدہ کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جا تو جہاں فدہ کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جا جو دو جہاں فدہ نہیں دو جہاں سے بھی جھیبرا کرو کیا کرو جہاں نہیں یہ ہے محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضور سے محبت ایسی کرنی چاہیے جیسی صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت جناب سدی کے ایکبر کو رسول پار کے ساتھ حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد حضرت ابو کوحافا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں مسلمان نہیں ہوئے ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی لفظ ایسا بول دیا جو آقا کی شان کے خلاف تھا کوئی غصبِ بے عدوی کی بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے وہ لفظ مطابقت نہیں رکھتا تھا عدیث میں آتا ہے حضرتِ صدیقِ اکبر کو غصہ آیا ان کو گریبان سے پکڑا اور پیچھے دھکیل دیا اپنے باپ کو دھکا دے دیا اور غصے کے ساتھ اٹھے اور حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزم گیا ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے بے عدوی کی فدفاتوہو میں نے اسے دھکا دے دیا رسول پاک نے فرمائے عدفاتو تو نے اپنے باپ کو دھکا دے دیا ارز کیا یا رسول اللہ واللہ لو کانا معائی سیف لذربت عنقہو اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی اگر تلوار ہوتی تو میں اس کے دو ٹکڑے بھی کر کے رکھ دیتا اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بھی آپ نے سنا ہے کہ میدانِ احد کے اندر آپ کے مقابلے میں آپ کا بیٹا آ گیا دونوں باپ بیٹا گتھن گتھا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو واپس بلا لیا کہا کہ چھوڑو رہنے دو واپس آ گئے باپ میں بیٹا بھی مسلمان ہو گیا اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ خود شیعہ لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے ناسکت تواریخ اٹھا کر دیکھو یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے اور آپ پہ شاید یاد ہوگا کہ تکبیر ٹی وی پر ہم کافی عرصہ شیعوں کا رد کرتے رہے کتابوں کے ان کی کتابوں سے نکال نکال کر پیش کرتے رہے اور اب بھی آپ اگر ٹائم نکالے تو ہر منڈے کو صبح دس بجے ایٹ زیرو ٹو پر ہم نے اللہ کے فضل کرم کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا بیان شروع کیا ہے صبح منڈے ہے تو دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سرکار کی شان ختم نبوت بیان کرتے ہیں قرآن میں سے اور وہ ایک الگ موضوع ہے تو ارز کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ تلوار لے کر گتھن گتھا ہو جاتے ہیں سرکار واپس بلا لیتے ہیں بعد میں بیٹا مسلمان ہو گیا ایک دن ارز کرنے لگا ابو جان جب میں اور آپ ایک دنسرے کے ساتھ تلوار لے کر گتھن گتھا تھے اس دوران میں آپ میری تلوار کے نیچے آگئے تھے اگر میں تلوار چلا دیتا آپ کے دو ٹکڑے ہو جاتے میں آپ کو مار سکتا تھا لیکن میرے دل میں خیال آیا میرا باپ ہے میں نے تلوار کو روک لیا ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ تو تھا جس نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا مجھے رب کی عزت کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے دشمن مصطفیٰ سمجھ کر تیرے ٹکڑے ہی کر دیتا میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا کہ یہ کس نبی کا دشمن بن کر آیا یہ محبت ہے صحابہ اکرام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ شفاہ شریح میں یہ واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور اہد میں گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زندان مبارک شہید ہوا تو افواہ پھیل گئی کہ قد قتل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے یہ افواہ پھیلی اور اس افواہ نے بڑے لوگوں کی حمد کو ہار دیا اور کئی سارے مسائل پیدا ہوئے یہ افواہ جب مدینہ شریف میں گئی آپ کو معلوم ہے جو حج پر جاتے ہیں مدینہ شریف اہد سے دور نہیں ہے یعنی دو میل ہوگے زیادہ سے زیادہ جی اتنا ہی فاصلہ ہے یہ افواہ جب مدینہ پاک میں پھیلی عدیث میں آتا ہے ایک انساری عورت اہد کی طرف دیوانوں کی طرح دور پڑی دیوانہ وار دور پڑی آگے سے اس کو بتایا گیا اس عورت سے کہا گیا اے عورت تیرا باپ شہید ہو گیا ہے وہ کہنے لگی مجھے یہ نہ بتاؤ مجھے بتاؤ کیفہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے مجھے یہ بتاؤ اس نے کہا مجھے بتا نہیں ہے پھر دوسرا آدمی ملا کہنے لگا قد قتلہ زوجو کا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے کہنے لگی مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے میں بے تاب ہوں مجھے بتاؤ سرکار کا کیا حال ہے میرے آقا کا کیا حال ہے پھر کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے کہنے لگی چھپ کرو مجھے بتاؤ سرکار کیسے ہیں کسی نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے وہ خیریت کے ساتھ ہے کہنے لگی نہیں نہیں مجھے سبر نہیں آئے گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے سرکار کو نہیں دیکھوں گی اہد میں پہنچی دھوڑتی دھوڑتی سرکار تک پہنچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہنے لگی کہ جب آپ کو میرے سلامت دیکھ لیا ہے کہ اس کے بعد میرے سارے زخم مندمل ہو گئے ہیں جب آپ کو دیکھ لیا ہے سارے غم بھول گئے ہیں ساری پریشانیاں دور ہوگی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون میرا شہید ہو گیا ہے کون میرا فوت ہو گیا ہے آپ سلامت ہیں تو ساری مساری تکلیفیں ہی ختم ہو گئے ہیں یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی رسول پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ ایسی محبت نصیف اس محبت کا عجر کیا ملتا ہے سرکار سے محبت کرنے کا صلح کیا حاصل ہوتا ہے وہ بھی حدیث پاہ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ کتابوں میں محدثین نے اس کو نکل کیا ہے کہ ایک سے آبیت ان کا نام تھا حضرت سعوبان کیا نام تھا حضرت سعوبان الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یا صرف کی حدیث سن رہے ہیں کوئی اور بات تو نہیں ہم کہہ رہے ہیں قرآن اور سرکار کی حدیث اور صحابہ کا طریقہ حضرت سعوبان رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے آپ کا خیال آتا ہے میں بیتاب ہو جاتا ہوں میں گھر سے دوڑ پڑتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے سکون آجاتا ہے سبحان اللہ جب تک آپ کو نہیں دیکھ لیتا میں بے سکون دیکھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں میرے دل کو قرار آجاتا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا کتنا انچا درجہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اور میں جنت میں اگر چلا بھی گیا آپ کی انعائیت سے اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں کہاں ہوں گا آپ کہاں ہوں گا اور اگر جنت میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو جنت میں سکون کیسے آئے گا جنت میں سکون کیسے آئے گا یعنی صحابہ کی محبت حضور کے ساتھ یہ تھی کہ جنت ہو اور سرکار کا دیدار نہ ہو تو اس جنت میں کیا لطف واقعی جنت ہو اور سرکار ناں دیکھنے کو ملے تو پھر اس جنت میں کیا لطف آئے گا کیا سکون آئے گا اس لیے تو حضر ربیہ نے عرض کیا تھا اسعالک مرافقتک یا رسول اللہ فی الجنتی یا رسول اللہ میں جنت نہیں چاہتا صرف میں جنت میں آپ کا دیدار چاہتا جنت میں مجھے آپ اپنی سنگت عطا فرمائیں تو پھر اس جنت کا مزہ ہے